hello friends this is adiz singh and i welcome you to our youtube channel ask english institute friends آج spoken english کے ایسے 50 sentences کو ہم discuss کرنے والے ہیں جس کا use ہم daily کرتے ہیں بٹ کہن کہن گلت طریقے سے کرتے ہیں اور کہن کہن ہم گلتی کر دیتے ہیں تو چلیے ایسے sentences کو ہم سیکھتے ہیں first ہے جب آپ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ آج صبح آیا تو آپ obviasly بولتے ہیں he came today morning کیا بولتے ہیں today morning جبکہ today غلط ہے یہاں پر ہوگا this morning تو اس طرح سے ہم sentence کو غلط بولتے ہیں آج سے آپ بولیں گے he came this morning آج صبح کو بولیں گے this morning اس طرح سے next sentence ہے وہ بیمار ہو گیا تھا بولتے ہیں he fell sick آپ یہاں seek کایوج کرتے ہیں جس وجہ سے یہ غلط ہو جاتا ہے آپ بولیں گے ill آج سے آپ کیا بولیں گے he fell ill next کوئی جکر نہیں آپ یہاں پڑ جائے so ایک دم short میں بول دیتے ہیں no mention جبکہ یہ غلط ہے آپ آج سے بولیں گے please do not mention it کیا بولیں گے please do not mention it اسی طرح سے میرے پریبار کے صدس سے لوگ ڈلی جا چکے ہیں میرے پریبار کے صدس اس کے بدلے میں آپ translate کر دیتے ہیں my family members لگتا ہے آپ کو بہت سیدھا ہے اور my family members آپ بول دیتے ہیں جو کی غلط ہے تو یہاں پر my family members نہیں بول کے آپ بولیں گے the members of my family کیا بولیں گے the members of my family اور یہ صحیح ہے the members of my family have gone to ڈیل ہی میرے بیچار سے یہ غلط ہے in my opinion i think it is wrong تو friends جب in my opinion آپ دے ہی دیے ہیں تو پھر i think دینے کی کوئی جوڑت نہیں ہے دونوں کا same meaning ہے اس لئے آپ i think کا use نہیں کریں گے سیدھا بولیں گے in my opinion it is wrong next اس نے بہت گلتی کی he did many mischiefs آپ یہاں پر mischief کا direct پولڈل کر دیتے ہیں جو کی اس کا پولڈل ہوتا نہیں ہے اس طرح سے پولڈل نہیں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے acts of mischief mischief singular ہی رہتا ہے بٹ ہم اس کا پولڈل بنانے کے لئے acts کا پڑیوگ کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا many acts of mischief آپ many mischiefs کا use نہیں کریں گے acts of mischief کا use کریں گے اس طرح سے ہم صحیح بولیں گے اور اپہاس کا قارن نہیں بنیں گے وہاں گھوڑساواری کے لئے گیا he went for riding آپ بول دیتے ہیں کے لئے کے sense میں آپ generally کیا کرتے ہیں کہ for کا use کر دیتے ہیں جو کی بالکل غلط ہے آپ for کا use نہیں کریں گے آپ سیدھے کہیں گے went riding he went riding riding means ہوتا ہے گھوڑساواری کرنا next اس نے مجھ سے کہا he told me he told to me کا آپ use کر دیتے ہیں یہ to یہاں گلت ہے told بھڑ کے بعد to کا پڑیوگ نہیں ہوتا ہے تو یہاں کہیں گے he told me he told to me کا use نہیں کریں گے he is my own father آپ بولتے ہیں وہ میرے پتا جی ہیں اس میں آپ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے friends یا بہت سارے students جو ہیں جو کی one کا پڑیوگ کرتے ہیں friends پتا جی اپنا ہی ہوتے ہیں دوسری کے پتا جی نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر one کا use نہیں کریں گے ہم سیدھے کہیں گے he is my father he is my father اسی طرح سے michael آنگا i sell start on tomorrow آپ بول دیتے ہیں تو یہاں پر on کا use نہیں ہوگا on tomorrow ہم نہیں کرتے ہیں سیدھے کہیں گے i sell start tomorrow یعنی میں کل جاؤں گا میں کل جاؤں گا رام نے سیتہ سے سادھی کیا رام married with سیتہ آپ یہاں وید کا use کر دیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ سیتہ کے ساتھ سادھی کیا سیتہ کے ساتھ سادھی کیا تو کے ساتھ کے سنس میں وید کا پڑیوگ کر دیتے ہیں جو کی بالکل غلط ہے آپ کہیں گے رام married سیتہ وید کا use آپ بلکل نہیں کریں گے وہ میرا چچے رام میرا پھوپھیرا بھائی ہے تو آپ کہتے ہیں he is my cousin brother تو پھرینٹس جب کجن ہو ہی گیا تو کجن کا ہی میننگ ہو جاتا ہے چچے رام میرا پھوپھیرا یہاں پر بردر دینے کی کوئی جورت نہیں ہے اس لئے آپ بولیں گے he is my cousin he is my cousin بولیں گے یہاں پر بردر یا سیسٹر کی جورت نہیں ہے میں نے اسے دھمڑپان کرنے سے منع کیا i forbid him not to a smoke تو یہاں پر آپ forbid دیکھ رہے ہیں forbid جو ہے وہ forbid کا بھی ٹو ہے forbid کیا ہے forbid کا بھی ٹو ہے تو forbid means ہوتا ہے منع کرنا forbid means کیا ہوتا ہے منع کرنا تو پھرینٹس جب forbid کا یوز کر ہی دیئے تو یہاں پر note کا یوز نہیں کرنا ہے نہیں تو ڈبل نیگیٹیب ہو جائے گا دو دو نیگیٹیب ہو جائے گا اور پھر یا پوزیٹیب ہو جائے گا اس لئے جو ہے so ہم جب forbid کا یا forbid کا یوز کریں گے تو اس کے ساتھ note کا یوز نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا i forbid him to a smoke i forbid him to a smoke یہ تتھ یہ ایک تتھ ہے it is a true fact سب بولتے ہیں سب سوچتے ہیں کہ true دے دیں گے جبکہ یہ true کیا ہے بالکل گلت ہے جب ہم fact کا یوز کر ہی دیئے تو true کا یوز نہیں کرنا ہے اور آپ کیا بولیں گے this is a fact this is a fact بولیں گے next میں ایک روٹی چاہتا ہوں i want a braid i want a braid یہاں پر اکاپڑیوگ نہیں ہوگا یا اگر آپ اکاپڑیوگ کرنا چاہتے ہیں تو piece of braid بولیں گے آپ ڈائیکٹ آپ braid کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ braid uncountable noun میں آتا ہے اگر آپ اس کو گینتی کرنا ہے تو آپ اس کو piece of braid بولیں گے اگر بہت سارے pieces آپ کو کرنا ہے تو آپ بولیں گے pieces of braid کیا بولیں گے pieces of braid بولیں گے اگر بہت سارا braid کہنا ہے تو اسی طرح سے یا گھر رہنے کے لیے اچھا ہے it is a good house to live آپ بول کے چھوڑ دیتے ہیں جو کی غلط ہے آپ بولیں گے it is a good house to live in آپ in کا پریوگ کریں گے چونکہ آپ گھر کے اندر رہتے ہیں اگر آپ live in کا پریوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا sentence بالکل غلط ہو جائے گا وہ جلدی میں ہے he is in hurry یہ غلط ہو گیا in hurry نہیں ہوتا ہے in a hurry کا یو جو ہوتا ہے جلدی میں جلدی باجی میں یا جلدی میں جب ہم کہنا چاہتے ہیں تو ہم in a hurry کا یوج کرتے ہیں in a hurry نہیں بولتے ہیں in a hurry غلط ہوتا ہے رانچی کی جلبائیو پٹنا کی جلبائیو سے اچھا ہے تب بول دیتے ہیں the climate of ranchi is better than پٹنا اور پھرینس یہ غلط ہو گیا چونکہ کیوں غلط ہو گیا کیونکہ آپ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ رانچی کی جلبائیو پٹنا کی جلبائیو سے اچھا ہے جبکہ آپ انگلیس میں بول دیتے ہیں the climate of ranchi is better than پٹنا یعنی رانچی کی climate جو ہے رانچی کی جلبائیو جو ہے وہ پٹنا سے اچھا ہے جبکہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پٹنا کے جلبائیو سے اچھا ہے لیکن آپ بول دیتے ہیں پٹنا سے اچھا ہے یہ دونوں تو الگ ہو گیا تو اس لئے آپ debt of پٹنا کا آپ یوز کریں گے debt of کا یوز کریں گے تب ہو گا کہ پٹنا کی جلبائیو سے اچھا ہے نہیں تو ہو جائے گا پٹنا سے اچھا ہے اس نے مجھے جواب دیا he replied me آپ تو بول دیتے ہیں he replied me جو کی غلط ہو چکا ہے آپ بولیں گے he replied to me آپ to کا یوز کریں گے he replied to me آپ to کا یوز کریں گے کس کا یوز کریں گے to کا یوز کریں گے اگر نہیں کرتے ہیں سٹینڈرڈ انگلیس نہیں ہوگا وہ غلط ہو جائے گا وہ اماندار لگتا ہے آپ کہتے ہیں he appears appear مطلب لگنا یا پرتیت ہونا ہوتا ہے he appears honest جو کی غلط ہے آپ بولیں گے he appears to be honest to be means ہوتا ہے ہو نا appears کے بعد آپ to be کا پڑیو کریں گے he appears to be honest میں نے اس افسر کا فائدہ لیا تب بولتے ہیں i availed of this opportunity جو کی غلط ہے availed جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا تو availed کے بعد ہمیشہ reflex پرناؤن کا پریوگ ہوتا ہے یعنی myself himself herself themselves کا پریوگ ہوتا ہے جیسے i ہے تو i کے انسار جو اگر یہ اسی جگہ پر ہی ہوتا تو him self use کرتے see ہوتا تو her self use کرتے they ہوتا themselves use کرتے اس لیے availed کے بعد ہمیشہ reflex پرناؤن کا پریوگ کریں میں اسے بھائی مانتا ہوں i regard him my brother i regard him my brother تو یہاں کیا ہو جائے گا i regard him as my brother آپ age کا use کریں یعنی بھائی جیسا مانتا ہوں اگر آپ age کا پریوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا لوگ generally english بولنے وقت اس طرح کے sentence میں age کا پریوگ ہی نہیں کرتے ہیں جو کی غلط ہو جاتا ہے مجھے سیر درد ہے I have headache I have headache آپ I have headache کا use نہیں کریں I have a headache کا use کریں headache کے پہلے جو ایسو آپ یہ کا پریوگ کریں گے وہ تیرنہ نہیں جانتا ہے تب کہ دیتے ہیں he does not know to swim جو کی غلط ہے آپ کیا کہیں he does not know how to swim آپ یہ no کے بعد how کا پریوگ کریں گے تب جا کے to swim کا پریوگ کریں گے اگر آپ how چھوڑ دیتے ہیں تو بلکل غلط ہو جائے گا آج سے آپ کیا بولیں he does not know how to swim جیسے وہ کھانا بنانا نہیں جانتی ہے c does not know how to cook food میں گاری چلانا نہیں جانتا ہوں تو i do not know how to drive a car next میں سحمت ہوں آپ بول دیتے ہیں i am agree جو کی بلکل غلط ہے یا ہوگا i agree i agree b1 ہے تو b1 کے پہلے m کا پری بلکل نہیں ہوگا agree means ہوتا ہے سحمت ہو نا agree means کیا ہوگا سحمت ہو نا پھر سب کو اپنا حصہ ملے گا everybody will get their share everybody will get their share جو کی غلط ہے آپ اس کے جگہ پر their کے جگہ پر جیس آپ کس کا پری یعنی everybody will get his share everybody will get his share میں نے ایک سپنا دیکھا i saw a dream یہاں saw کا یوج نہیں ہوتا ہے saw کے بدلے آپ had کا یوج کریں گے i had a dream i saw a dream کا یوج نہیں کریں گے اس نے گلتی کی he did a mistake he did a mistake یہاں did کا یوج آپ نہیں کریں گے آپ did کے بدلے made کا یوج کریں گے he made a mistake he made a mistake کچھ سال پہلے few years back few years back آپ جو back بولتے ہیں back گلت ہے back کے بدلے آپ ego کا پڑیوک کریں گے سادی کی سال گیرہ تو یہاں پر سب بولتے ہیں marriage anniversary آپ marriage نہیں بولیں گے آپ marriage کی جگہ پر wedding کا پڑیوک کریں گے کیونکہ wedding جو ہوتا ہے تو دو لوگوں کے بندھن کا جو یعنی سادی میں بندھن کے دین کو جو ہم wedding بولتے ہیں اس لئے یہاں پر wedding anniversary بولیں گے marriage anniversary نہیں بولتے ہیں اس نے مدھور گایا سی سینگ سویٹ سی سینگ سویٹ سب ہی لوگ بول دیتے سی سینگ سویٹ جب کی سویٹ کی جگہ پر سویٹ کا پریوگ ہوگا کیوں ہوگا تو آپ کو بتا دیں جو سویٹ کیا ہے یہاں ایک adjective ہے اور سویٹ کیا ہے یہاں ایک adverb ہے تو یہ سینگ جو ہے اور بھارب جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ adverb کا پریوگ کیا جاتا ہے adjective کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ غلط ہے کیونکہ sweet کیا ہے adjective ہے اس کا پریوگ نہیں ہوگا اور sweetly کیا ہے adverb ہے تو adverb کا پریوگ ہوگا میں اپنے بال کٹ با رہا ہوں سب ہی پریوگ کر دیتے ہیں آئی ایم کٹنگ مائی ہیر آئی ایم کٹنگ مائی ہیر کو اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا بال کٹ رہا ہوں جب ہم سیلون میں جاتے ہیں اور اپنے بال کو کٹ باتے ہیں اپنے بال کو کٹ نہیں ہیں اپنے بال کو کٹ نہیں ہے اس کو کٹ جائے گا اور آئی بٹن میں بھی ہم اس کا لنک دے دیئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے آپ آئی ایم کٹنگ 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 ہیر نہیں بولیں گے ہیب بین ہیر کٹ بولیں گے اس کو کو جیٹی بھر بولتے گرامیٹ سمجھنے کے لیے آپ آئی بٹن میں ہیں اس کی تو ہم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ہیر کا یوز کریں گے پھرنس یہاں پر ہیٹ کے جگہ پڑ ہم گریے کا بھی پڑی یوگ کر سکتے ہیں یعنی سی ہیج گری ہیر سی ہیر اس نے مجھے پارٹی میں آمانتری کیا سی انبائیٹی پارٹی کوئی دربازہ کھٹ کھٹا رہا ہے یعنی سم ایج نوکنگ دا ڈوڑ جو کی گلت ہے آپ کہیں گے سم ایج نوکنگ ایٹ دا ڈوڑ آپ اگر ایٹ کا پری یوگ نہیں کریں گے تو یہ بلکل گلت ہو جائے گا سم ایج نوکنگ ایٹ دا ڈوڑ اس نے 20 ریکارڈ بنایا he made a world ریکارڈ تو یہاں made کا یوگ نہیں ہو کیونکہ کوئی بھی جو ریکارڈ ہوتا ہے اس ریکارڈ کو سیٹ کرتے ہیں اس کو بناتے نہیں ہیں اور ہندی باسی لوگ کیا کرتے ہیں جنرلی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے جو کی گلت آف منی تو یہاں لوٹ آف منی نہیں ہوگا لوٹ آف منی ہوگا یعنی لوٹ کے پہلے یا تو آپ ایک کا یوز کریں گے یا پھر لوٹ آف کا یوز کریں گے یا تو لوٹ آف کا یوز کریں گے کیا آپ مجھے سلاح دے سکتے ہیں can you advise me یہ گلت ہے کیوں گلت ہے کیونکہ adbice جو ہوتا ہے یہ noun ہے اس کا noun کی طرح یوز کرتے ہیں جب کی آپ بھرب کی جورت ہے تو بھرب کیا ہو جائے گا adbise اس کو ہم بھرب بولتے ہیں اور اس کو کیا پڑھیں advise پڑھیں گے se جو ہوتا ہے یا advise ہوتا ہے یا بھرب ہے یا بہتر ہے it is more better آپ more better کا یوز کرتے ہیں جو کی غلط ہے آپ کیا بولیں گے it is better کیا بولیں گے it is better بولیں گے more better کیوں غلط ہے more جو ہے یا بھی competitive degree ہے اور degree کا یوز کرنا ہے اگر آپ دونوں competitive degree کی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر double competitive کا دوست لگ جائے گا اس لئے ایک ہی competitive degree کا یوز آپ کو کرنا ہے ان کا کپڑا پہنے کا ڈھنگ کھڑاب ہے تو his or her dressing sense is bad جو کی غلط ہے آپ یہاں نہیں بولیں گے آپ یہاں dress sense بولیں گے کیون کیون sense جو ہوتا ہے وہ کپڑا یا پڑیدھون کے سمبند کی بات ہم کرتے ہیں جب ہم dress sense بولتے ہیں تو dress sense کا مطلب ہوتا ہے کپڑا پہننے کا ڈھنگ dress sense کا میننگ کیا ہوتا ہے کپڑا پہننے کا ڈھنگ ہوتا ہے اس لئے جب ہم کسی کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ کئی بات ہم کریں تو ہم dress sense کا بات نہیں کریں گے تو فرنس آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ facebook پیج پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انگلیس institute کے نام سے ہی ہم facebook page بھی ہے instagram page بھی ہے اور telegram page بھی ہے facebook page جو ہے اس پر ہم بہت سارے questions دیتے رہتے ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے questions آپ کو ملیں گے instagram پر ہم updates دیتے رہتے ہیں جب ki telegram پر دیتے رہتے ہیں اور کلاس کی جانکاری بھی ہم telegram پر ہی دیتے ہیں کب کب میرا live class ہوتا ہے اگر آپ اس تینوں کو subscribe کر لیتے ہیں فولو کر لیتے ہیں فیس بوک پیج انسٹا گرام پیج سب 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 اس کے انگلیس institute کے نام سے ہی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اسے جرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جیسے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کا benefit اٹھا سکیں اور پھر آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بیدیو ہی لیکن بیدیو سے ہی چیئے پھر پھر آ� رگیو